قومی اسمبلی جہاں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اب مناظر آپ کو سکرین پر دکھا سکتے ہیں جہاں آپ سے کچھ دیر پہلے ووٹ کاسٹ کیے گئے تھے اور اب بیلڈ باکسز خالی کیے جا رہے ہیں اس کے بعد ووٹنگ اور گنتی کا عمل شروع کیا جا رہا ہے اسکرین پر مناظر جو دکھا رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مقابلہ ہے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق مسلم نگنون کی جانت سے ہیں جبکہ آمیڈ ڈوگر سنی اتحاد کانسل کی جانت سے ہیں ان دونوں کے درمیان آج کا مقابلہ ہے اسکرین پر جو مناظر دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو بتائیں کہ گنتی کا عمل ابھی شروع کیا جا چکا ہے جی ہاں قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور بیلڈ باکس کھول دیا ہے اور اب گنتی کا عمل اس وقت شروع کر دیا گیا ہے اور اب سے کچھ ہی در میں پتہ لگ جائے گا کہ قومی اسمبلی کے نیا اسپیکر کون ہوگا اور اس میں آیاز سادے کے آمیڈ ڈوگر دونوں میں سے کوئی ایک قومی اسمبلی کا اسپیکر بنتا ہوا دکھائی دے گا جس کے بعد پھر ڈیپیٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا جس کے لئے غلام مصطفیٰ شاہ اور جنید اکبر آمینے سامنے ہوں گے اور اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے کیمرے کی آگ بھی اسیس کو نوٹ کر رہی ہے کہ گنتی کا عمل صاف شفاف ہو رہا ہے کسی قسم کا کوئی اس میں جھول دکھائی نہیں دے رہا ہے ووٹنگ کمل مکمل ہو چکا ہے اور اب اس وقت گنتی ہو رہی ہے اور اس وقت راجہ پرویز اشرف اپنی نشت پر بنا جوان ہے اور اب سے کچھ ہی در میں اس سیٹ پر دوسرا نیا اسپیکر بیٹھتا ہوا دکھائی دے گا جس میں سے آیاز سادے کی آمیڈ ڈوگر دونوں میں سے کوئی ایک اسپیکر ہوگا جو قومی اسمبلی کی اسپیکر کی نشت سمالے گا جو ہاں قومی اسمبلی میں سپیکر اور ایڈپٹی سپیکر کے انتخابات کے لیے آج جلاس جاری ہے مناظر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں سپیکر اور قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے جلاس راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت ہو رہا ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے سپیکر کے انتخاب کا طریقہ کار ایوان میں موجود ارکین کو بتایا جس کے بعد سنی اتحاد کانسل کے بیریسٹر گوھر اور عمر ایوب نے پوائنٹ آف آرڈر پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب تک ایوان میں ارکین کی تعداد پوری نہیں ہو جاتی کس طرح سیلیکشن ہو سکتا ہے مسلم نون کے رکن قومی اسمبلی رانہ تنویر نے اظہار خیال کیا اظہار خیال میں ان کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کانسل کے ارکین شور شرابہ کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا لیا اور اب وہ آرام سے بیٹھ جائیں جس پر سپیکر نے کہا کہ جب آپ لوگ بات کر رہے تھے تو سب نے سنا اب آپ لوگ بھی خاموشی سے تمام تر معاملات اور تمام لوگوں کے اظہار خیالات آپ لوگ سنیں اس کے بعد سپیکر راجہ پرویز اشرف نے سپیکر کے انتخاب کی عمل کا آغاز کیا کہا کہ آئین اور قانون کے تحت آپ خود الیکشن کمیشن گئے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات سے مطالق فورم ہے قومی اسمبلی احتجاج کا فورم نہیں ہے اگر آپ کی کوئی شکایات ہیں تو آپ الیکشن کمیشن سے رجوع کریں آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں اس وقت قومی اسمبلی کا جواز جاری ہے سپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹوں کی گنتی کی جارہی ہے آپ سے کچھ دیر بعد یہ سامنے آئے گا کہ آیا صادق یا آمر ڈوگر کون اگلا سپیکر قومی اسمبلی ہوگا آیا صادق مسلم نگنون کے جانت سے ہیں جبکہ سنی اتحاد کونسل کی جانت سے آمر ڈوگر ہیں دونوں کی آہ مقابلہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا مقابلہ ہے اور آپ دیکھا جائے گا آپ سے کچھ ہی دیر بعد کہ کون اسپیکر قومی اسمبلی کا منصب سمحا لے گا اگر آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو اسپیکر راجہ پرویز اشراف نے اسپیکر کے انتخاب کے عمل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آئین اور قانون کے تحت آپ خود الیکشن کمیشن گئے تھے اسپیکر کے لیے نون لیگ اور پیپرز پارٹی کے مشترک امیدوار ناظرین آیاس صادق ہیں جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار آمر ڈوگر ہیں اسپیکر کا انتخاب کفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوا اور اب ووٹنگ کا عمل بھی جاری ہے اسپیکر کے انتخاب کے بعد قومی اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر کے چناؤں کے لیے ووٹنگ کی گئی اور اب جو سکرین ٹا مناظر دیکھ رہے ہیں اس میں ووٹ کے بعد گنتی کا عمل جاری ہے تمام لوگ ووٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں اس وقت اسپیکر کے انتخاب کے بعد قومی اسمبلی میں ڈپٹی سپیکر کے چناؤں کے چناؤں کے لیے ووٹنگ کی گئی تھی اور اب اس کی گنتی کی جاری ہے آمر ڈوگر آیاس صادق مدد مقابل ہیں جہاں سولوی قومی اسمبلی اور اس سولوی قومی اسمبلی کا کون نیا اسپیکر ہوگا اس حوالے سے گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے ووٹنگ کا عمل مقامل ہو چکا ہے صبح دس بجے اجلاس طلب کیا گیا تھا اور پھر نماز کا وقت پر رہا اور اس کے بعد پھر اس عمل کو کانٹینر رکھا گیا گنتی کا عمل اس وقت جاری ہے اور اب سے کچھ ہی دن میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ سولوی قومی اسمبلی کا نیا اسپیکر کون ہوگا آیاس صادق یا آمر ڈوگر دونوں کی جانب سے اپنی پرفارمنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت اچھی ان کی پرفارمنس رہی آیا صادق کی جانب سے بھی کافی اچھی پرفارمنس رہی اور آمر ڈوگر جو کہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے امیدوار کھڑے کیے گئے تھے پہلے سنی اتحاد کانسل کی جانب سے آخری مومن تک امیدوار کا چناؤں نہیں ہو سکتا کہ ان کی جانب سے کون امیدوار کھڑا ہوگا مگر اس کے بعد پھر ان کے کاغذات جمع کرائے گا ہے اور یہ بات سامنے رکھی گئی کہ سنی اتحاد کانسل کی جانب سے آمر ڈوگر ہے وہ سپیکر کے لیے منتخب ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ڈیپٹی سپیکر کے لیے بھی انتخاب ہوگا اس کے بعد اور پھر کل جو ہوگا تین تارک کو جو ہے وہ وزیر آزم کے لیے یعنی قائد ایوان کے لیے انتخاب ہوگا اور یہ پتہ لگے گا کہ سولوی قومی اسیملی کا قائد ایوان کون ہوگا آج سپیکر قومی اسیملی کا انتخاب ہو رہا ہے اور اس وقت قنتی کا عمل جاری ہے اور اب سے کچھ ہی در میں یہ بات سامنے آ جائے گی کہ آیاز سادی کیا آمر ڈوگر دونوں میں سے کون اس قومی اسیملی کی سپیکر کی نشیس سمالے گا راجہ پرویز اشرف ان سے پھر حلف لیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی نشیس پر بیٹھ کے اس اسیملی کے اجلاس کی کاربائی کو کنٹینیو کرے گا اور اس کے بعد پھر ڈیپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا اس کو کننیک کریں گے نئے سپیکر اس حوالے سے مزید بات کریں گے نوید اکبر امارے ساتھ موجود ہے نوید اکبر بتائی گا اس وقت گنٹینی کا عمل جاری ہے ووٹ کارسٹ ہو چکے ہیں اور کیسا رہا آج کا یہ سیشن جی بلکل سببہ سے جب اجلاس چنو ہوا تو سپیکر نے تمام آرہ کیم سے کوئی طریقہ کارب سپیکر کے خواب اور اس کے بعد ووٹے کا عمل سنو ہوا بتایا ہے جو دو بھی دوار ہیں سادق سکران اتحاد کی طرف سے اس کے بعد اراکین نے اپنے ووٹ ڈالنے چلو کی ہے نواز شیف آسازداری جلاوالبوتر میں تمام جو اہم شہر اراکین نے پر بھی سمجھ ہے جب انسکوے اور اہم سبباتوں کے سبراہ نے اپنے اپنے ووٹ کاس کی ہے شہباشی میں ووٹ کاس کیا اب کوئی نے پہلے آخری موقع دیا کہ اراکین کو اگر کو ووٹ ڈالنا چاہتا ہے تو آگے ڈالیں کیونکہ جی ایوائی سے کہ جو سہر اراکین نے ان میں سے کس نے بھی ووٹ کا حق استعمال نہیں کیا تھا ان کو موقع دیا کہ وہ نہیں جا ہے اس کے بعد سکر نے ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ آپ کچھ سکر پاکے جنسی کا عمل شروع برا دیا ہے سیٹسری قومی سمجھ کے سیبل کے اوپر شاہ ہے اس رکھ سے کونکن ہو رہے گیا ان دونوں ستاہیات پتک اور آمد ڈالگر کے جو پل ایجنٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں ان کی مدودگی میں یہ قیمتی کی جا رہی ہے جیسے قیمتی کا عمل مکمل ہوگا تو نئے سپیکر کا خواب جو ہے اس کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے گا سپیکر راجہ پروید شرف نئے سپیکر نے حلف لیں گے اس کے بعد وہ سپیکر کا جو باعث ہے یا سپیکر کا جو اہدا ہے وہ نئے سپیکر کے حوالے کر کے خود اپنے سپیکر کے سبکتوش ہو جائیں گے لیکن چونگے راجہ زفرلان راجہ پروید شرف جو ہے وہ ممبر بھی ہیں قومی س Romanāizers جو جسے وہ قومی سمجلی سے روکن کے طور پر اسے سے ایوان کی اندر آجائیں گے لیکن ممبر بھی ہیں اس کا حصہ نہیں رہیں گے اس پیکر کے دائز کا اس پیکر کے حدہ پر نہیں رہیں گے نیا اوہدا جو ہے نئے سپیکر کے پاس ہوگا اب تو نئے سپیکر آئے گا اپنے حلف کے بعد وہ جو پرسو سپیکر کے ایلیکشن کا کار ناؤن customize کرے گا جو کسی سپیکر کا الیکشن ہوگاiah اس کے بعد جب انتخاب کا عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کا بھی اسی طرح سے حلف نئے سپیکر جو ہے وہ نئے اسی سپیکر سے حلف لیں گے اور اس کے بعد یہ آج کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور پرائم رسل کے انتخاب کا طریقہ ساتھ جو ہے اور اس کے لیے جو کاغذہ نامردگی کا نوٹس پیشن جائے گا تو اسے آگاست کیا جائے گا کل یعنی کہ دو مارچ کو دن دو بجے تک جو ہے کاغذہ نامردگی وزیراعظم اچھے نامردگی بتائی گا جب قومی اسیملی کا کل پہلا اجلاس ہوا تو اس وقت ہم نے دیکھا کافی شوڑ شرابہ رہا اور پھر اپوزیشن بینچز کی جانب سے نعرے بازی کی گئی